سب کو نمشکار ابھی کچھ دن پہلے دلی کے لوگوں نے مل کے پردوشن کے خلاف ایک مہا ابھیان شروع کیا تھا یدھ پردوشن کے وردھ اس میں آنے والے سمجھ میں ہم سب مل کے بہت سارے کام کریں گے الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے وہ لاغو ہو رہی ہے ٹری پلانٹیشن ہے پرالی سے نپٹنے کی بات ہے بہت سارے ہم نے کام کہے تھے اسی میں ایک کمپوننٹ تھا ٹری ٹرانسپلانٹیشن پالیسی کا آج کیبینٹ کی صبح ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں ٹری ٹرانسپلانٹیشن پالیسی پاس کر دی گئی ہے دلی میں اپنے بہت گھنے پیڑ ہیں بہت پرانے پرانے پیڑ ہیں بہت بڑے بڑے پیڑ ہیں یہ آشروات ہے اور دلی پرانی بہت پرانا شہر ہے تو یہاں پہلے کے بہت سارے پیڑ ہیں ہماری سرکار کی کوشش رہتی ہے دلی والوں کی کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی پیڑ کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہونا چاہیے لیکن کئی بار کوئی بیلڈنگ بنانی پڑتی ہے کوئی وکاس کر رہے ہوتا ہے سڑک بنانی پڑتی ہے الگ الگ وکاس کر رہے لے کئی بار پیڑ کاٹنے مجبوری بن جاتی ہے ابھی تک پالیسی یہ ہوتی تھی کہ اگر ایک پیڑ کٹے گا تو اس کے بدلے میں کمپنسیٹری دس پودھے لگائے جائیں گے اب پیڑ تو تھا اتنا اونچا چار سو سال پرانا پانسو سال پرانا پرکریتی نے کتنا اس کو سنجو کے اتنا بڑا بنایا تھا اور ہم چھوٹے چھوٹے پودھے لگا دیتے ہیں دس اس سے بات تو نہیں بنتی پیڑ وہ دس پودھے پتہ نہیں اب کتنے ٹائم میں بڑے ہوں گے تو اب آج ہم نے ایک پالیسی پاس کی ہے ٹری ٹرانسپلانٹیشن پالیسی ڈلی پورے دیش میں پہلا پردیش ہے جہاں پہ ٹری ٹرانسپلانٹیشن پالیسی پاس کی گئی ہے اس میں ہم نے کہا ہے کی کمپنسیٹری ایک پیڑ کٹے گا تو کمپنسیٹری دس پودھے تو لگانے ہی لگانے ہیں اس کے ایڈیشن میں اس پیڑ کو کاٹنا نہیں ہے آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس پیڑ کو نیچے سے کھوڑ کے پورے کے پورے پیڑ کو کھوڑ کے لیفٹ کر کے ٹرک میں ڈال کے دوسری جگہ آروپیت کیا جا سکتا ہے دوسری جگہ اس کو لگایا جا سکتا ہے اس کو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں کہ پیڑ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس پیڑ کو نیچے سے اکھاڑ کے سائنٹیفک طریقے سے اور کیمیکلز وغیرہ ان کی ہوتے ہیں اس کا استعمال کر کے اور ٹرک میں ڈال کے اور اس کو دوسری جگہ پہ لے جائے جا سکتا ہے اسے ٹری ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں تو آج پالیسی پاس کی گئے کہ کم سے کم اسی پرسنٹ پیڑ کہیں بھی کسی بھی پروجیکٹ میں جو بھی پروجیکٹ ہوگا اس میں اسی پرسنٹ پیڑ کم سے کم ٹرانسپلانٹیشن کیے جائیں گے اور جو پیڑ ٹرانسپلانٹیشن کیے گئے کھانا پورتی کر دی فائلیں پوری ہو گئی اور کم سے کم اسی پرسنٹ ٹرانسپلانٹ کرنے اور ان کا اسی پرسنٹ جو ہے وہ زندہ رہنے ضروری ہیں یہ ایجنسی کو جو بھی ایجنسی ہم سے پرمیشن لے گیا اس کو یہ انشور کرنا پڑے گا اب ڈلی سرکار ایسی ایجنسی جو کی اچھا ٹرانسپلانٹیشن کرتی ہیں نیشنل لیول کی ایجنسی ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے ان کا ایکسپیرینس اچھا ہے ایسی ایجنسی کا ایک پینل بنائے گی اور جو بھی ڈپارٹمنٹ کیندر سرکار کا ڈلی سرکار کا کوئی بھی انہیں ڈپارٹمنٹ اگر پرمیشن لےنا چاہتا ہے پیڑ ٹرانسپلانٹیشن یا کاٹنے کی اس کو ان پینل کی ہوئی ٹری ٹرانسپلانٹیشن ایجنسی میں سے کسی سے بھی کام کروا سکتی ہے اس کی پیمنٹ جو ہے ایجنسی کی ٹرانسپلانٹیشن ایجنسی کی اس کی پیمنٹ تب کی جائے گی جب ایک سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنے پیڑ بچے اگر 80% سے کم پیڑ بچے تو اس کی پیمنٹ کاٹ لی جائے گی اور اگر 80% سے زیادہ پیڑ بچے تو اس کو پوری پیمنٹ اس ایجنسی کو پوری پیمنٹ کی جائے گی ڈلی سرکار کے تہت ایک ڈیڈیکیٹی ٹریپ ٹرانسپلانٹیشن سیل بھی بنا رہے ہیں اور لوکل کمیٹیز بنائی جائیں گے جس میں سرکاری لوگ ہوں گے لوکل ناغریک ہوں گے آڈوگیو کے لوگ ہوں گے ان ٹرانسپلانٹ کی ہوئے پیڑوں کی چیکنگ کرنے کے لیے مونٹرنگ کرنے کے لیے اور بعد میں سرٹیفیکٹ بھی دینے کے لیے کی صحیح ہوا ہے ایک اور بہت بڑا نرنے آج پردوشن کے خلاف کیبینٹ نے لیا کی ایک سماغ ٹاور دلی کے اندر لگایا جائے گا یہ سماغ ٹاور دنیا کا دوسرا سماغ ٹاور ہوگا پہلا سماغ ٹاور لگا تھا چائنہ میں اور دوسرا یہاں پہ لگ رہا ہے دلی میں دو سماغ ٹاور لگ رہے ہیں ایک کندر سرکار لگا رہی ہے اور ایک دلی سرکار پہ لگانے جا رہی ہے کندر سرکار آنند بیہار پہ لگا رہی ہے دلی سرکار کنوٹ پلیس پہ لگا رہی ہے یہ سماغ ٹاور چائنہ والے سماغ ٹاور کی ٹیکنالوجی سے الگ ہے چائنہ والی ٹیکنالوجی کے اندر وہ سماغ ٹاور نیچے سے ہوا سک کرتا ہے اور اس کو صاف کر کے ہوا کو اوپر پھنکتا ہے ہمارے والا سماغ ٹاور اوپر سے ہوا کو سک کرے گا اور اس ہوا کو صاف کر کے نیچے ہوا صاف کر کے ٹاکی لوگوں کو نیچے صاف ہوا مہیا ہو تو اپنی طرح کی ٹیکنالوجی کا یہ پہلا سماغ ٹاور ہوگا آج اس ٹاور کو لگانے کے لیے ڈلی کی ہماری کی بیس کروڑ روپے سینکشن کی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دس مہینے کے اندر بن کے تیار ہو جائے گا اسے ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ بول رہے ہیں کیونکہ اگر یہ سفل ہوا تو اس قسم کے پھر کئی سارے سماغ ٹاور ڈلی کے اندر لگائے جائیں گے بہت